مجھے محسوس ہو رہا مات کہہ رہی ہے کی کیا آدمی ہے یار چوبیس گھنٹے ہر سنڈے ہر بیر وار مات 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 کی بات کرتا ہے مجھے معلوم ہے میں دھنے ہوں گا جس دن میں یہ ایشو کے لئے مروں گا میں نے یہ ایشو کے لئے چھے بار مار کھائی ایک بار ستاوٹ سہی بتاؤ میں دھنے ہوں یا نہیں اونچی آباد میں بتائیں میں دھنے ہوں یا نہیں کیا آپ بھی دھنے ہونے چاہتے ہیں تو دیان سے سنیے گا آپ کا yes بولنا آپ کے مرود کو کپ کپ ہی دے رہا ہے آج کے بعد آپ کا مرود آپ کے لئے جو مرود کھڑا گیا وہ کپے گا پریشان ہو جائے گا پخلیف میں آ جائے گا مرود کرنے والے مرود کریں گے لیکن ان کے اندر کا مرود کپ رہا گئے اینا بھائی جب کبھی کوئی بھی پرچارت مرتا ہے لگ بگ چرچ کی لوگ بکھر جاتے ہیں بیک سلائٹ ہو جاتے ہیں میں نے پرمیشن سے پراجنا کی پرگو یہ بھی میں مر گیا تو کیا ہوگا تب پرمیشن نے مجھے بولا جب تو مرے گا تیرے مرتے ہی تیری چرچ کے اندر مرود کرنے والے مرود شیع جیسے پرچارا کھڑے ہو جائے ہیں آمین بکٹ رو مائی گاڈ میری خوشی کا ٹھکا نا نہیں تھا میں نے ترınt فریج کے پاس کیا فریج کھولا چوکلےٹ نے کھلا آدھی سکھ جاڈا پھا گیا خوشی میں مارے میں چاہو کیا آج کال مجھے کوئی بھی خبر دیتا ہے سر آپ کو مہرنے کا پلان کنا چاہ رہے ہیں میں ترنت ہوں جاتا ہوں بریچ گھولتا ہوں چوکلیٹ کھاتا اور کہتا ہوں یہ ایشو کا پلان پورا ہو رہا ہے میری بھائیب مجھے بولتی آج کل آپ چوکلیٹ بڑی لے کر آتے ہیں کیا چکر ہے میرا بیٹا بھی مجھے بولتا ہے وہ زیادہ چوکلیٹ نہیں لے آئے ایسا ہے یا نہیں اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے یہ دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے پاپا چلے گے پاپا ہاں چلے گے الگ الگ دیکھتا ہے ہیلو دیدی کونسی پسند ہے ایک دیدی ہے اس کی اس کو فون لگا کونسی پسند ہے آپ کو اس نے بتایا مجھے اچھا یہ تو پاپا کھا گئی اچھا یہ مجھے وہ والی پسند ہے چلے ٹھیک ہے وہ لے کر آوں گا مجھے کیا ملوم کونسی اس کے ساتھ کیا پلان بن رہا ہے میں آتا ہوں خوشی کے مارے خوشی میرے اندر وہی جب ویروہ دو رہا ہے سنکٹ آ رہے ہیں مسئیبتیں آ رہی ہیں میں خوش اور میں فریج جب بھی مجھے کوئی دکھ والی بات بتاتا ہے جب بھی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے لیے مارنے کا پلان بنائے جا رہا ہے جب بھی کوئی مجھے دھمکی کی بات دیتا ہے طرح تو فریج کھولتا چوکلیٹ کھا لیتا ہوں اپنا مو مٹھائی سے بھار لیتا اور کہتا پربو دھنیواد میں دھنیے ہوں اتفاہ کھاتا وہی ہوں جو ان کی آپس میں ڈسک سوئی تھی یہ چوکلیٹ مجھے پسند ہے وہی کھا جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتا پاپا آپ وہ بھی کھا گئے آپ دیدی نے فلانی بولی تھی اور آپ نے اس کو بھی کھول دیا چلو خیر میں نے بولا جو ملتی ہے اس کا مطلب پرمیشر بچی کچھی تیری دیدی کو دینا چاہتا ہے پریز دلور دھیان سے سنیے میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب کبھی آپ کے گھر میں یہیشو کے نام کے کارن کچھ بھی ستاوٹ آئی کچھ بھی مصیبت آئی آپ کو دھمکایا جائے آپ کو کہا جاہتا تو بہت بیٹھی جرہ کٹنے تیرے کٹنے نا توڑتے اسی سمیہ کھڑے ہو جائیں چوکلیٹ نہ کھانا وہ تو میری پسند دائے اس لئے کہہ رہا ہوں اندر جانا گڑ کھانا تھوڑا سا گڑ نکالنا اور کھانا کہنا پرمیشور میں بھی دھنے والی کی لسٹ میں آگئی میں بھی دھنے بننے لگ گیا جب آپ کا بڑا بھائی یا آپ کی بہن آپ کو بولے آج تو بات جا تیرے مو تو میں بائبل دا نا سنیا نا پھر دیکھی اور میں کہوں گا یہ وقتی اچھا اچھا بین ٹھیک گیا تھوڑا سا گڑ تھوڑا مو میں ڈالا رہ گا پرمیشور ماتھی پانچ مات دھائی اس کی یار آئیت میرے بھی جیون میں پوری ہونی شروع ہو گئی ہے ایمین کون کون کرے گا کون کون کرے گا پکا میں آن لائن لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے پلیز مجھے آپ اپنا کمنٹ دے کر بتائیے کہ ہاں میں کروں گا میں انتجار کر رہا ہوں آپ کے میسیس کا اچھا یس بول رہے ہیں یس اچھا اوہ بھائیہ یہ دیکھو سب یس 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 آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بس دھیان سے سنیں یہ چار سو لوگ ہیں میں خوش ہوں آپے میں خوش ہوں اتنے ہی اگر کہہ رہے ہیں یس 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 اور اپنی یس میں کھڑے ہیں تو دھیان سے سنیں گا دھنے کی سامر سورک سے اتر رہی ہے دھنے کی دھنے کی سٹمپ سٹمپ لگ جائے گی دھنے لگی نہیں سٹمپ لگے گی اور جہاں کہیں جائیں گے جو کوئی ویروت کرے گا جیسے ویروت کرے گا وہ کہے گا بھائیہ تو ہس کیوں رہے اور تو پگل ہو گیا کیا یہ بھائی دھنے کی سٹمپ لگی ہے اور میں اس دنیا سے مرتے دم تک کہتا رہوں گا ییشو ہی پرمشور ہے ایمین پریزو لورڈ رات کو سوئیں گے در نہیں لگے گا صبح اٹھیں گے در نہیں لگے گا در نام کی کوئی آتما آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ کے پاس ہی آپ کے نام کی آتما ہوگی آپ کے پاس ذلیری کا آتما پایا جائے گا آپ کے پاس خوشی کا آتما پایا جائے گا آپ کے پاس آنند جے مغن رہنا اور پراتھنا کرنے کا آتما بائبل پڑھنے کا آتما ناچنے کا آتما خوش رہنے کا آتما آپ کے گھروں میں پایا جائے گا ایمین ابھی تک یہ آیت پوری نہیں ہوئی کی پوری ہو گئی یہ تک پوری ہو گئی مجھے پورا وشواس ہے آن لائن آف لائن سب لوگوں کو آج کی آیت یاد ہو جائے گی مجھے اچھی طرح معلوم ہے مجھے رومیوں بارمہ دھائے پڑھانا تھا مجھے اچھی طرح معلوم ہے پر پرمیشو نے مجھے گاڑی میں بولا وینود جو آج تُو سنانا چاہتا وہ تجھے پوری طرح پریپیر ہے میں جانتا ہوں پر میری کلیسیاں بہت سے لوگ دکھی ہیں پریشان ہیں ستاوٹ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا تُو بتا دے کہ تُو نے میرے لئے کتنا دکھ سہا ہے اور تُو بتا دے کہ میں اگر آج تک جیویت ہوں تو تم بھی جندہ رہو گے تو پربو نے مجھے بولا تو میں سورگ سے آشش دوں گا جو مجھے پربو نے کہا مجھے پربو سے پہنچا میں اپنے بھائی بولوس کی طرح کہنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہنچا دیا ہیمین جی آگے پڑھئے تمہارے ویروت میں سب پرکار کی بری باتیں کہیں تب آنندت اور مگن ہونا تمہارے ویروت میں یعنی ویروت کس کا ہے وہ لیے نا بھائیہ آپ کہیں ان کا ویروت تھا سر وہ ویروت کر رہی تھی سر فلانے کا ویروت تھا سر بھائیہ کسی عورت کا ویروت نہیں ہے ویروت ہمارا ہے تمہارے ویروت میں سب پرکار کی باتیں کوئی کہے تب آنندت اور مگن ہونا تب توڑ کر چوکلیٹ کھانا تب گڑ کے اتنے بڑی پتھی میں سے تھوڑا سا توڑ کر کانگریچلیشن کانگریچلیشن ارے ہاتھ کو ملالے بھائی کانگریچلیشن بھائی بھائی کانگریچلیشن ساری بہنیں بھائی آج کیا ہوگیا اس کو دماغ پاگل ہوگیا کیا اس کا سب کو کانگریچلیشن کانگریچلیشن بولتا فر رہا ہاتھ میں ٹافی بھی نہیں کیا ہوگیا اتنے کو آج سے میرا ویروش شروع ہو گیا میرا ویروش شروع ہو گیا بھائی صاحب چار لوگوں نے میرا ویروت کیا سار کانگریچلیشن بھائی کانگریچلیشن کانگریچلیشن سار میرا ویروش شروع ہو گیا آپ پوستر جی نے بتایا تھا کہ جو لوگ ییشو کے نام کے کارن ویروش سہتے وہ دھنے ہو جاتے ہیں میں دھنے ہو گیا میں دھنے ہو گیا کیا آپ دھنے بننا چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں پٹا لیندے نے گندے دیکھو انی سونی پھر آئی ہے دیکھو میں تن ہلو دیکھا میں کڑی پٹا ہی ہے دھیان سے سنیے گا جو گندے کام آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو سوائے موت ملے گی جتنے بھی غلط کام منشہ کرتا ہے اس کے بدلے میں موت ملے گی بائبل کہتی ہے پاپ کی سیلری دیکھو جنہوں نے بائبل پڑھی ہے وہ انچی آپ آج میں بول رہے ہیں مات ہے کیوں کیوں کی بائبل پڑھی ہے جس نے پڑھی نہیں کہا لیکھا بھائی کہا گیا بھئی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پاپ کی سیلری موت ہے مزدوری جان کے نہیں بولا تھا میں نے پاپ کی مزدوری موت ہے پاپ کی مزدوری موت ہے لیکن یہ شکا پرچار کرنا پاوتر تاری میں جیون ویتیت کرنا اس کی مزدوری جیون ہے امی امی پریز لورڈ ساڑے کر منڈا ہویا کانگریچلیشن ساڑھی کڑی دا بیا ہو گیا کانگریچلیشن ساڑے کر بہت کڑیاں بعد منڈا ہویا سر لڈو گھا ہو ایسے ایسے لوگوں سے دھنے میری ماں تھی کیوں میری ماں کے گھر میں میری بہن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی میری ماں نے لڈو بانٹے تھے کیوں معلوم کیونکہ میری ماں بائبل پڑھتی تھی اور بائبل سب بچوں کو حادر کرنا سکھاتی ہے کس کس کو سمجھ آ رہے ہیں تو دیان سے سنیے گا موسیقی 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 موسیقی